دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی چمتکاری پودے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے آس پاس ہی پائے جاتا ہے یا کسی بھی استان پر اگاتا ہے اسے دودھی یا دودھیا گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہیں کہیں پر اسے ناغارزونی بھی کہا جاتا ہے یہ پودہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک جسے چھوٹی دودھی گھاس کہتے ہیں اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہلکے لال رنگ کا ہوتا ہے اس کے پھول بھی لال رنگ کے ہوتے ہیں دوسری جس کے پتے بڑے ہوتے ہیں اور ہرے رنگ کے ہوتے ہیں چھوٹی دودھیا گھاس یا بڑی دودھیا گھاس لگ بگ سمان ہوتی ہیں گن میں یہ پودہ اتنا چمتکاری ہے کہ بانجپن نپس سکتا اور سگر پتن سہیت ہزاروں بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے دوستو اس پودے کے اتنے گن ہیں جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں آئیے اس پودے کے گنوں کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو اتیسار پیچس و پیٹ کی سمسیہ کے لیے یہ سنجیونی کے سمان ہوتا ہے جس کو اتیسار کی سمسیہ ہے وہ دس گرام دودیا گھاس کو پیس سبح شام پانی کے ساتھ پینے سے اتیسار میں لاب ہوتا ہے اتیسار کا مطلب دست سے ہے اتیسار میں اس کا پریوک بہت ہی کارگر ہے یہ دیئے تاجی نہ ملے تو سکھا کر پاورڈر بنا لیں ایک چمچ لینے سے اتیسار دور ہو جاتا ہے جنہیں نقصیر کی سکایت ہے ارثات ناک سے خون نکلتا ہے یا بہتا ہے گرمی میں یا کسی بھی وجہ سے تو یہ پودہ بہت ہی فائدے مند ہے اس کے لیے دودیا گھاس کے پاورڈر میں مصری ملا کر سیون کرنے سے سمسیہ دور ہو جاتی ہے جس گھٹی کو نپنچکتا اور سگل پتن کی سمسیہ ہے انہیں سو گرام دودیا گھاس کے پاورڈر میں برابر مہترہ میں مصری ملا کر صبح شام ایک ایک چمچ سیون کرنے سے لاب ملتا ہے اس سے کمجوری اور دھاتو جن روگ دور ہوتے ہیں سگر کے مریج اس میں مصری نہ ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں دودیا گھاس کے پاورڈر کو صبح شام سیون کرنے سے پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں جن کے بال جڑ رہے ہوں ان کو دودیا گھاس کے پتوں کا رس اور کنیر کے پتوں کا رس ملا کر بالوں کے جڑوں میں لگانا چاہیے بال جڑنا بند ہو جاتے ہیں جن کو رات میں کم دکھائی دیتا ہو وہ دودیا گھاس کا دودھ نکال کر ایک دربون دن میں ایک دو بار آنکھ میں ڈالنے سے اسے بہت لاب ملتا ہے جن مہیلاوں کے بچہ نہیں ہو رہا ہے ارتھات بانجپن ہے ڈاکٹر کی سبھی ریپورٹ صحیح ہیں لیکن بچہ نہیں ہوتا تو وہ دودیا گھاس کے پاورڈر کا سیون سبھے شام کریں اس سے گرب دارن کی چھمتہ بڑھتی ہے جن کو خانسی کی سکایت ہے ان کے لیے بھی دودیا گھاس رامبان ہے اس کے لیے دودیا گھاس کے پاورڈر میں تلسی کالی مرچ کا کارڈا بنا کر پینے سے خانسی بلکل بند ہو جاتی ہے جن کے چہرے پر کیل مہاسے ہیں ان کو دودیا گھاس کا دودھ لگانے سے فائدہ ہوتا دوستو یہ گھاس واسطوں میں یہ اتنی لا جواب اور چمتکاری ہے کہ کچھ دن کے پریوگ سے اوپر بتائے گے جتنے بھی روگ ہیں بلکل انہیں جڑ سے ختم کر دیتی ہے پیٹ کا کولائٹیس ہو یا سنگ رہنی ہو دست ہو پیچیس ہو بچہ نہ ٹھہرتا ہو یا شگر پتن ہو یا کیسی بھی سیکس کی اثری رکم جوری ہو ان سب کو یہ بلکل جڑ سے دور کر دیتی ہے لینے کی گدھی وہی ہے اگر تاجی ہے تو اسے پیچ کر ایک چمچ چٹنی بنا کے لے لیں پانی سے آپ کو تاجی نہیں ملتی ہے تو اسے پنساری کے دکان سے لاکر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور ایک چمچ صبح شام پانی کے ساتھ لیں دس پندرے دن میں آپ کو لاپ ہو جائے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ملتے ہیں ایسی کسی اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار جائے ہی